موسیقی شہباز شریف کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو موسیقی جاتی عمرہ میں پزاس اوگوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بیگم کلسو نواز کے حصال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی میری بیرک والے سارے کمرے خالی رہتے ہیں عملی طور پر قید تنہائی میں ہوں سابق وزیراعظم نے آصف زرداری کو آب بیتی سنائی سابق صدر نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پرول مل رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے پر بعد میں پرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سے ٹپکہ آنسو آج بھی تکلیف دیتا ہے آصف زرداری آپ دیدہ ہو گئے مسلمی کاف کے سرورا چوہدری شجاعت حسین کی بھی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسو نواز کے لیے فاتح خانی چوہدری شجاعت حسین کہتے ہیں کلسو نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیراعظم جام کمال چورو کی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے آہلیہ کلسو نواز کے انتقال پر اظہار تازیت کیا اور مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی کیا وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر کی بیگم کلسو نواز کی قبر پر بھی حاضری فاتح خانی چینی کانسر جنرل کی بھی نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسو نواز کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا سابق خاتون اول بیگم کلسو نواز کی رسم قل جاتی عمرہ اور شریف میڈیکل کمپلیکس میں ادا کر دی گئی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز سابق وزیراعلا شہباز شریف شریف فیملی کے افراد اور اہم رہنماؤں کی شرکت تلاوت قرآن پاک اور نادخانی کا احتمام رقت آمیز مناظر بیگم کلسو نواز کے اس سال سواد کے لیے دعا کرائی گئی رانہ تنویر حسین کا نواز شریف کی پرول میں توسیع کا مطالبہ بولے نواز شریف کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی رہائی ہونی چاہیے سردار آیاز صادق کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پرول سے متعلق فیصلہ شریف خاندان نے کرنا ہے کلسو نواز کے جنازے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے گورنہ پنجاب جوہدلی سرور کے اعلان پر گورنہ ہاؤس عوام کے لیے کھولا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے گورنہ ہاؤس کی خوبصیر کی تاریخی سفید امارت خوبصورت جھیل آفشار اور جڑیا گھر سے محضوظ ہوتے رہے داخلے کے لیے چناختی کار ساتھ لانا لازمی قرار گورنہ ہاؤس دیکھیں جھیل ہے اور بہت سارے پرندے زو ہے کمپلیٹ یہاں پر اور ماشاءاللہ سے لوگوں کا بہت اچھا رسپونس بھی ہے اور ایک اچھی کاوش ہے پہلی دفعہ اچھی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے یہ جو گورنہ ہاؤس ہے ان کو کھول دیا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھ سکے بہت اچھا کیا ہے عمران خان نے بہت ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے کہ ہم ادھر آئیں گے ہسی بڑی خواہش سرکتی دیکھئی ہے شکریہ چلو عمران خان نے آنکے دہاتا لوکانو بڑی خوشی تھی گالنا بھی ہے گورنہ ہاؤس پر خرج ہونے والے پیسے عوام پر خرج کریں گے آئندہ بجٹ میں گورنہ ہاؤس کے اخراجات ختم کریں گے سبائی وزیر سنت و تجارت نیاسنم اقبال کی گورنہ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور غلامی کی یادگار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزیر محمود رشید کی گفتگو شہر میں زمنی انتخابات کا مارکہ امیدواروں کو انتخابی نشان الارڈ این ایک سو چوبیس میں مسلمی قنون کے راہنما شاہد خاقہ نباسی شہر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے غلام مویدین دیوان کو بللا پیپلز پارٹی کے شہباز محمود بھٹی کو تیر کا نشان الارڈ پی پی ایک سو چونسٹھ میں لیگی راہنما سہیل چوکت بٹکوشے طریق انصاف کے یوسف علی کو بللا پیپلز پارٹی کے تاہر مجید کو تیر کا نشان مل گیا این ایک سو اکتس کا الیکشن مشکل ضرور ہے مگر کارکنوں کی حمایت سے نشست جیت کر وزیر آزم کو تحفہ دیں گے طریق انصاف کے امید بار ہمایو اختر خان کا نشات کالونی میں ایم این اے ڈاکٹر سیمی بخاری کے عزاز میں زہرانے سے خطاب جبکہ طریق انصاف کے امید بار ہمایو اختر خان نے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے بھی ملقاق کی این ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی امید بار غلام مہیدین کی گوالمنڈی میں ڈور ٹوڈور مہم عوام میں پارٹی کا منچور تقسیم کیا جبکہ محرم الحرام کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا اور زلجنہ کے جلوس کی قیادت کی حضاداروں کو شربت بھی پلایا ہماری عدالتوں میں انصاف اور شریعت کا نظام نہیں ہماری معشرت کی بنیاد سود اور جھوٹ ہے آج غریب کو اس کی محنت کا سلح نہیں مل رہا ہر الیکشن کے بعد عوام مایوس ہو جاتے ہیں امید جماعت اسلامی سے راج الحق کا تقریب سے خیطاب کہتے ہیں ستر سال کے سفر میں ہم نے پاکستان کا جغرافیا زائع کر دیا جی پیو چاک پر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثے میں دو افراد جامحق اور ایک زخمی جامحق افراد ہونے والوں کی شنالت 18 سالہ حسیب 20 سالہ حمزہ سے ہوئی زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے الٹی سی بس کے ڈرائور کو حراست میں لے لیا روٹی لینے آئے تشدد پر اتر آئے نیشنل ٹاؤن میں تنور کے ملازمین پر پانچ افراد کا ظالمانہ تشدد روٹیاں رکھنے والا ٹوکرا روٹی نکالنے والی سیف پرسیاں جو ہاتھ آیا دے مارا توڑ پھوڑ اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بلزموں کا گستہ تھنڈا نہ ہوا تو فون کر کے مزید ساتھی بھی بلا لیے لوہی کی روڈ مار کر نان شاپ کے ملازم شفقت کی آنکھ پھوڑ دی کھانا ساندھا کی حدود کے واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا ملزم پانچ روز سے آزاد بھوم رہے ہیں پاک چائنا بزنس پورم اور انڈسٹریل ایکسپو کا آخری روز مختلف کمپنیوں نے تین سو سے زائد سٹالز لگائے شٹی کے روز چڑھیا گھر میں بھی شہریوں کا حلہ گھلا بچوں کی نان سٹاپ موج مستی کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی بندروں کی شرارتوں سے محضوظ ہوا اور مقبرہ زیبون نسا ملتان روڑ پر قبضہ مافیا کا راج مقبرے میں غیر قانونی تعمیرات قائم انتظامیہ خاموش تین سال سے مقبرے کی تزین و عرائش کا کام مکمل نہ ہو سکا موسیقی